شرط لگائیے کہ جو اتنے پیسے دے گا اس کو اتنے ملیں گے ٹھیک ہے نا جو پیسے اس میں ڈیٹیل میں میں نہیں جا رہا یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ ہے تو یہ جو شرط ہے نا اس کی وجہ سے عقد معاوضہ والا وہ بن رہا ہے اس میں ربا نہ بھی ہو تو ربا کا شبہ بہرحال موجود ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیسے وقف کی ہے اس کی جو ارننگ ہوگی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت آسانی سے بھی ہو سکتا ہے مثلا کوئی بھکاری آپ کے پاس آتا ہے میں پہلے اپنا واقعہ سنا دوں تاکہ آپ کے سامنے ایک فریم ورک آ جائے کہ ایسے کرنا ہے اور اس میں میرے تجربے کو بھی ایڈ کر دیں گے تو اور آپ کو مہارت ہو جائے گی میں نے یہ کام کیا ہے ایک بھکاری آیا جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں میں نے کسی کو زبردستی نہیں بٹھایا ٹائم بہت ہو گیا ہے پچھلی مرتبہ جو تین مجھے بیان ختم ہوئے گھڑی کی غلطی سے ہوا ہے گھڑی خرابتی جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں اب اپنی مردی سے بیٹھے ہیں آپ لوگ ایک صاحب مجھے کہنے لے کہ لوگ شرمہ شرمی میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ اتنا شرم آنے کوئی شرمندہ ہونے کی ضرورت آپ نے ہم سے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے جو آپ شرم کی وجہ سے اب بیٹھے ہوئے ہو تو میرے پاس ایک شخص آیا اس بھکاری تھا غریب آدمی بنا ہوا تھا کہ میرے گھر میں میں نے گھر جا کے دیکھا گھر میں واقعی کچھ بھی نہیں تھا ہائے ہوئے ایسا بچارہ رونا دھونا تو میں نے کہا دیکھو میں تمہیں بھیگ نہیں دیتا اس نے کہا میں ہوں بھی خاندانی آدمی مجھے بھیگ کے پیسے یہ خاندانی کا لفظ میں نے وہاں سے بہت زیادہ سیکھا ہے کہہ رہے ہیں ہم خاندانی لوگ ہیں ہم بھیگ بھیگ تو کہہ رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ مزدوری کرو کہہ رہا ہے میں ریڈی لگاؤں گا میں نے کہا چلو میں خود اس کے ساتھ جوڑیا بزار گیا وہاں سے دو ریڈیاں خریدیں اپنے خرچے پر اس کو دیں میں نے کہا کیا عام کا سیزن چل رہا تھا میں نے کہا ٹھیک ہے یہ پیسے لو جاؤ عام لے کر آؤ اور میں نے تھوڑا سا پروفٹ اپنا اس میں رکھ لیا کہ جتنی ارننگ ہوگی اس میں اتنے فیصد مجھے دے دینا ٹھیک ہے نا تو آپ نے وہ ارننگ لے کے وقف کر دی کی جا سکتی ہے تو بھئی بیس فیصد مجھے دے دینا پھر ہم نے اس کی جو بھی شرائط آدمی کر لے کہ میں نے کیا کرنا ہے اس کا تو جوڑیا بزار سے ہم نے اس کو دو ریڈیاں دلائیں اس کو ہم نے پھر عام اور کیلے اس کا اس نے بزنس شروع کیا اس کو میں نے پہلے بیس ہزار روپے دیئے پھر پینتیس ہزار روپے اس نے بزنس کیا کمانا شروع کیا بیس فیصد مجھے دیتا اس کی فیصد خود رکھتا اور ٹھیک ٹھاک پروفٹ ہونا شروع پھر جی آیا کہ میں اصل میں گودام لینا چاہ رہا ہوں تاکہ میں مال کیا اٹھاؤں کاروبار تو بڑھتا ہے نا پھر ہم نے کہا جی اچھی بات ہے گودام بھی گھر کے قریبی کہیں دیکھ لیا اس کا وہ گودام میں نے جا کے دیکھا بھی چیک بھی کیا میں نے کہا اچھا یہ غریب آدمی کو کیا ہو رہا ہے یہ کیا کسی کو پیسے پکڑا دو تو ختم ہو جاتے ہیں اس طرح کاروبار رن کر کے دو اس کو اپنا بھی فائدہ اس کا بھی فائدہ اپنا پروفٹ تھوڑا رکھو تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ بچارہ جب زیادہ بڑھ جائے کاروبار پھر آپ پروفٹ کا ریشو بڑھا بھی سکتے لیکن وقف میں نہیں بڑھا سکتے ہم نے جناب اس کو پورا گودام بھی لے کے دے دیا اس نے وہ کیلے لاکے کچھے کیلے ہوتے تھے اس میں وہ کیمیکل لگتا ہے نا اسے پکتے ہیں وہ پک بھی رہے ہیں اور جناب بزنس ٹائٹ اتنا پروفٹ مجھے شروع ہو گیا کہ اب ہم نے تمیز سے بات کرنا لوگوں سے سمجھ میں نہیں آیا تھا گاڑی جو ہے ہم کرولا لیں وٹس پہ ہارٹ ڈالیں وٹس چھوٹی گاڑی ہے مزہ نہیں آئے گا یعنی اس میں بہت بڑا کاروبار ہو گیا گودام کے گودام بھر گئے بھئی نواب شاہ سے ڈائریک زمینوں سے مال اٹھ رہے ٹائم لگتا ہے لیکن بڑھتا ہے کاروبار اور وہ بندہ بھی فیک نہیں بالکل نظر آ رہا ہے بھئی ریڈی لگاتا ہوا پیاز آلو پیاز بھی بیچے اس نے پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھی ملا لیا ملازمین بھی ہو گئے دے مار ساڑے چار کیونکہ محنت بہت کر رہا تھا وہ نظر ایسا آ رہا تھا کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا یہ تو ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں اب لوگ میرے پاس آنے لگے کہ مفتی صاحب یار ہم بھی چاہتے ہیں اس کاروبار میں اپنا حصہ ڈالیں میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی اگر وہ بندہ کما کے دے دیتا ہے تو بھئی قاری صاحب آپ بھی آ جاؤ بھئی فلان صاحب شکر ہے ایک قاری صاحب ہی آئے وہ بھی مالدار آدمی تھے اس کے علاوہ پھر میں نے کسی سے میں نے کہا نہیں بھئی اس کو ایک دیکھتے ہیں ابھی چلنے تو دو ابھی تو ایک سال بھی پورے طور پر نہیں ہو سکا تو جی ہم اس کے گھر بھی جاتے تھے اور وہ ہمارے گھر آتے تھے بڑا اچھا ماشاءاللہ ہمارا بزنس شروع ہو گیا اس کو ٹک ٹاک پروفٹ ہونا شروع لیکن میں نے دیکھا کپڑے وہی اس کے چماروں والے ہم تو سوچ رہے ہیں کہ چاند پہ پہنچیں یا مریخ کا سفر کریں ابھی امریکہ یا اور اب تو چھوڑی بات ہو گئی تھی ہمارے لیے نا لیکن ہم تو خلائی سیارے میں بیٹھتے ہیں کائنات کی سیر کر کے آتے ہیں تو بل آخر ایکسپورٹ کی بات شروع ہو گئی بھئی اب کب تک غریبوں کی طرح ملک میں جو ہیں وہ ٹرک خرید خرید کے بیشتے رہے ہیں ہے بھئی کنٹینروں پہ بات آنی چاہیے اب کیا خیال ہے تو جتنے کمار آتا نا اس سے ڈبل انویسٹ ہو رہے تھے بات آ رہی ہے سمجھ میں جیسے آج اتنا پروفٹ دے دیا ایک مہینے میں اتنا دے دیا تو اب بھئی کاروبار تو ہر آدمی کہتا ہے بڑھاؤ تو اور اس کو دے دیا ہم نے پیسے اور کاروبار نظر آ رہا ہے آلو پیاس چمارٹر بھی بکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں گودام سے منڈی بھی جا کے میں نے دیکھا وہاں بھی باقاعدہ اس کی ایک شاپ ہے جہاں سے وہ سارا بزنس ہو رہا ہے ایک دن وہ میرے پاس آیا کہنے لگا کہ مولی صاحب میں تو جا رہا ہوں سفر پہ دس پندرہ دن کے لیے تو مال اتارنا ہے منڈی سے اتنے پیسے مجھے چاہیے اور یہ پیسے کل ہی میں آپ کو ریٹن کر دوں گا اور مجھے جناب پہنچنا ہے تو میں نے دے دی اس کو میں نے کہا یار یہ میرے حج کے پیسے ہیں کیوں حج کی درخواست میں دینے والا تھا یہ لے کے کہیں ایسا نہ کہہ رہا یار مسلمان کسی کے حج کے پیسے کھائے گا ہم نے ایسے ایسے حرام خور دنیا میں دیکھے ہیں کہ آپ کو ہم کیا بتائیں اس کا بیٹا وہ بیمار بناوا تھا اس نے کہا یار حج ہم نے کہا کلمہ نہیں پڑتا بیانات میں بھی بیٹھتا تھا وہ آ کے اور کہتا ہے ہم سید ہیں اور کہتا ہے مفتی صاحب پیسہ پکڑانے سے پہلے یہ دیکھو کہ بندہ خاندانی ہے یا نہیں ہے یہ بڑی گنتیاں سیکھی ہوئی ہوتی ہیں تب ہی کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ تو ہم نے وہ اس کو دے دی ہم نے کہا چلو کل منڈی میں ملی آئے گے اس بندے نے رات کو مہلے والوں کو جتنی جیبیں نہ چھوڑ سکتا تھا سب کی جیبیں نہ چھوڑیں دکان سے جو جنرل اسٹور تھا اس سے دو تین مہینے کا راشن اٹھایا اس نے کہا پڑوسی ہے کل دے دے گا پیسے کسی سے چلتے ہوئے کوئیسی سے اگر امید تھی نا پچاس روے ملنے گے ادھار تو اس سے پچاس روے بھی لیے کسی سے پانچ سو لیے کسی سے ایک لاکھ ہمارے تو لاکھوں روے لیے ہر آدمی سے جتنا نچوڑ سکتا تھا اس نے نچوڑا اس ٹیم پیپر پہ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا اس کے انگوٹھے کے ساتھ یعنی میرے تو اس سے جو پیسوں کا لین دین تھا ریٹن بھی تھا نا سارا انگوٹھا بھی آئی ڈی کارڈ بھی سب کچھ اب جناب وہ انگوٹھا لے کے اب تک میں دس سال سے بیٹھا ہوں وہ انگوٹھے کا کیا کریں گے بھائی کیا خیال ہے انگوٹھے سے کچھ ہوتا ہے خیر جی ہم اگلے دن جب پہنچے تو کوئی بندہ ہی نہیں تھا پتہ چلا کہ راتوں رات گودام بھی اس نے اس کا بھی سودا کیا ہے گودام والے کا تین چار مہینے کا کرایا بھی حضم کیا اور جتنا مال گودام میں پڑھا تھا پہلے سے اس نے کوئی اس کا سودا کیا ہوا تھا کہ بھئی اس کا پروگرام تھا اس دن بھاگنے کا وہ راتوں رات اس نے سارا مال سستے داموں بیچا وہ پیسے الگ ہمارے پیسے الگ جو ہمارا پروفٹ تھا وہ الگ حج کے پیسے الگ اور محلے والوں میں کسی سے پانچ سو رے سکا پچاس لے سکا دس روپے مل سکے جنرل ایسٹور والے سے پیسے لے کے بارہ سال ہو گئے میرے بھائی دس سال ہو گئے صرف انگوٹھا ہے اس کا میرے پاس دس سال کے بعد میں نے کرنا سوچا کہ اس انگوٹھوں کو دیکھ کے کیا آدمی حسرت کرے اس انگوٹھے کو بھی کیونکہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کراچی اتنا بڑا ہے کہ وہ غائب پھر پتا چلا کہ محترم کا بزنس ہی یہی ہے یہ غریبوں والے کپڑے پہنتے ہیں گھر میں کوئی بھی چیز نہیں رکھتے کچھ ادھار غریب بچے لیے ہوئے ہیں اس نے رینڈ پہ ہیں غریبوں سے دو چار بچے ادھار لے کے رکھتے ہو بھائی کوئی آئے گا تو مو دکھانے کے کہ یہ میرے بچے ہیں اس طرح کا پتہ نہیں ہو سکتا ہے اپنے ہی بچے ہوں واللہ والم تو ان کا کئی سالوں سے یہی کاروبار کیا ہوا کہ ہم نے اس کو تلاش کیا نہیں ملا غائب ہو گئے ہم نے کہا چلو جو چیز قسمت میں نہیں تھی وہ ایک دن سبزی منڈی سے ایک پتھان آیا باجوڑ کا مجھ سے ملنے کے لئے بڑا لمبا ترنگا کہنا لگا وہ بندہ تھا اس نے آپ کے پیسے لے کے بھاگیا میں نے کہا ہاں کہہ رہے ہیں میں منڈی میں کئی سال سے کاروبار کر رہا ہوں آج تک مجھے کسی نے چونہ نہیں لگایا کہہ رہے ہیں میں اتنا ہوشیار آدمی ہوں کہ مجھے چونہ لگانا آسان نہیں ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ آدمی مجھ سے کئی لاکھ روپے لے کے میں نے کہا پھر کیا کہہ رہے ہیں میں مفتی صاحب آپ کو یہ بتانے کے لئے آجاؤں کہ اللہ کی قسم مجھے پیسہ نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں میں نے قسم اٹھائی ہے میں نے بندوق خریدی ہے کہ یہ مجھے اگر مل گیا اس کے سر میں اگر میں نے سات گولیاں نہیں اتاری تو میری بیوی کو سات طلاقیں ہیں میں نے کہا کیا کر رہے ہیں بھائی کہہ رہے ہیں نہیں مجھے پیسوں کا غم نہیں ہے پوری زندگی مجھے کسی نے چونہ تو میں نے کہا جب اتنے بڑے فنٹر کو چونہ لگ گیا تو بھائی ہم تو اس فیلڈ کے ہیں ہی نہیں تو اس نے بندوق اس نے کہا کہ مجھے بس یہ بتاؤ ہے کہاں مجھے پیسے نہیں چاہیے کہہ رہے ہیں میں نے اس کے سر میں کتنی گولیاں اتارنی ہیں نہیں اتاری تو میری بیوی کو طلاقیں ہیں تو اس لیے یہ جو ریڈی ویڈی کا میں کہہ رہا ہوں نا وقف کریں کسی غریب کو ریڈی لے کے دے دیں تو وہ غریب ہو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے فروڈی ہی ہوتے ہیں لیکن واقعی دیکھیں اس فیلڈ میں فروڈیوں کا ریشو بولو بھائی زیادہ ہے تو اللہ کا شکر ہے ہم نے کسی کا پیسہ لگایا نہیں تھا اور اگر کسی نے لگایا بھی تو ہم نے کہا بھائی ہم اپنی ذمہ داری لالش نہیں کی تو وہ جتنا نقصان ہونا تھا وہ حج بھی گیا حج پھر بعد میں کیا ہم نے لیکن وہ دو تین سال تک کیا ہو گیا نہیں کر سکے ہمجھ تو وقف کریں لیکن لوگوں کو پہلے کیا کریں پرکھیں تو کوئی غریب آتا ہے بولے بھائی یہ کام ہے یہ کر لو ایک غریب آیا کچھ پیسے مانگنے میں نے کہا کوئی ملازمت کیونکہ رہا ہے نہیں میں نے کہا یہ ایسا ہے کچھرا گلی میں پڑھا ہوا ہے یہ اٹھا کے وہاں پھیکو اور میں آپ کو اس کے پانچ سو روپے دوں گا اس نے پوری گلی صاف کر دی ہم نے اس کو حالکہ پانچ سو بنتے نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کو کتنے دے دیئے تو بھائی اگر وہ واقعی محنت کر رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہ بولو بھائی مستحق تو میں نے کہا یہ جتنا کچھرا پڑا ہے نا ایک شاپر لو اس میں سارا کچھرا ڈال کے پھیک دو گلی کو کیا کر دو صاف کر دو تو یہ عمل سے ایک تو گلی صاف ہو جائے گی نمبر دو یہ اس کی علامت ہوگی واقعی مستحق ہے جو اتنا غریب ہوتا ہے اس کے پھر اتنے نخریں نہیں ہوتے کہ میں کیوں گروں جب نہیں گروں تو جاؤ نکلو یہاں سے بھائی دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی وہ اتنا اونچا سر کے نی ہم نہیں کرے گا تو آپ اس کا مطلب پھر آپ یا تو عزت آپ کو بہت پیاری ہے تو پھر بھیگ کیوں مانگ رہے ہو کیا خیال ہے بھائی اگر وہ کہے میں یہ کام نہیں کر سکتا تو پھر یہ بھیگ والا کام تو اس سے زیادہ گھٹیا ہے کچرا صاف کر کے پھیکنا کچرا کنڈی میں یہ گھٹیا کام اتنا گھٹیا نہیں ہے جتنا لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا تو اگر عزت کا خیال ہے کہ بھائی میں ایسا کام نہیں کروں گا جیسے عزت جاتی ہے تو پھر بھیگ بھی نہ مانگو پھر بولو بھوکا مر جاؤں گا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا تو جب ہاتھ پھیل آ رہے ہو تو پھر بھائی یہ کچرا پھیک کے آؤ سارا کچرا کنڈی میں گلی صاف کرو اور تھوڑے پیسے نہیں بلکہ آپ کو یہ پچاس روپے جو ملتے ہیں اس میں ہم آپ کو کتنے دیں گے اس سے تعاون بھی ہو جائے گا صدقے کا ثواب بھی مل جائے گا تو اس طرح سے کیا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے بھائی مسافہ نہ کیا کریں جمعہ کی نماز کے بعد رشت بہت زیادہ ہوتا ہے ٹائم بہت لگتا ہے بس سب کو ہول سیل کے حساب سے مصافہ ٹھیک ہے نا سو مہا نے کہا اللہم ابھی حمدی کرنا شدو اللہ الہی لہا انتہا نستغفیر ہو گوانا تو اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب اللہم صلی لہا سیدنا محمد